مگر کوئی فخر نہیں فرمایا میں کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا کیا کہاں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی کے نام پر قیامت میں بھی جھنڈا لگے گا زور سے پلو نبی کے نام پر زور سے پلو قیامت میں بھی جھنڈا لگے گا اور وہ جھنڈا ایک میٹر کا نہیں دو میٹر کا نہیں دس میٹر کا نہیں اتنا لمبا چورا جھنڈا ہوگا کہ سارے میدان محشر والے اسی جھنڈے کے چھچر چھائے میں ہوں گے اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو قیامت میں نبی کے نام پر جھنڈا لگے گا ادھر دیکھئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانا حرام حضرات ان لوگوں سے کہیے ہم مولانا حدیث سنانے جا رہا ہے کہ قیامت میں تو جھنڈا لگا ہی لگے گا ہی جب نبی دنیا میں آئے تو فرشتوں نے نبی کی آمد پر جھنڈا لگایا اور کیسے جھنڈا لگایا حدیث سنیم تبیت میں چل گائے گی پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ